اے بھارت کے مسلمانوں سنو اے لوگوں آج تمہارے اوپر ظلم و سنن کے پہاڑ توڑے جا رہے تو آج تم لوگ کسی بھی سیس اور خاص پارٹی کو ذمہ دار قرار دے رہا ہوں لیکن سنو اسی طرح اس دنیا کے اندر یہ تھی ہاتھ اٹھا کر پڑیے ہسٹری اٹھا کر پڑیے تو آپ کو پتا چلے گا ایک بڑا ظالم بادسا تھا بڑا ظالم یہ چائی والا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں اس کے سامنے اتنا بڑا ظالم تھا نام کیا تھا ان کا نام حجاج بن یوسف تھا اے لوگوں حجاج بن یوسف اپنے لوگوں کے اوپر اپنی ریاہ کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا ان کے اوپر ظلم مسلم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا ایک دن کیا ہوا اس دور میں کچھ لوگ امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی پاس شکایت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام صاحب یہ حجاج بن یوسف ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے یہ حجاج بن یوسف ہمارے اوپر اتیاجار کر رہا ہے یہ حجاج بن یوسف کی ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اے امام صاحب آپ ہی کچھ کر دیجئے میرے پیارے ساتھیوں یہ واقعہ میں آپ کے سامنے کیوں بتا رہا ہوں آئیے میں آپ کو جواب دے کر جاتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں آج سے ہجار برس پہلے پانچ سو برس پہلے چھ سو برس پہلے وہ حجاج بن یوسف جب ان لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا لوگوں کے اوپر اتیاجار کر رہا تھا اور لوگ جب شکایت لے کر امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تو امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اور آج وہی جواب مول بیتنبیر آلم بھارت کے مسلمانوں کو دے کر جا رہا ہے آج وہی جواب مول بیتنبیر آلم کٹیہار کے ان مسلمانوں کو دے کر جا رہا ہے گرائیہ کے ان مسلمانوں کو دے کر جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہے لوگوں آج حجاج بن یوسف تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تمہارے اوپر آنیائی کر رہا ہے تمہارے اوپر اتیачار کر رہا ہے تو تم لوگوں شکایت لی کر میرے پاس آئے ہو لیکن سنو اگر آج حجاج بن یوسف تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے آنیائی کر رہا ہے اتیачار کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اور تمہارے معاشیتوں کی وجہ سے حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادسہ کو مسلط کر دیا ہے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جباب دیا کہ حجاج بن یوسف کو اللہ نے تمہارے اوپر ظالم بادسہ کو اللہ نے تمہارے اوپر اس لیے مسلط کیا ہے کیونکہ تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے بھر لیا ہے اور تم نے اپنے دامن کو گناہوں سے پر کر لیا ہے میری پیرے ساتھ اس لیے بھارت میں ہماری جو حالات ہیں اس حالات کا رونا رونے کا ہمیں کوئی حق اور کوئی عدیقار نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے یہ حالات اس لیے ہمارے اوپر آئی ہے کیونکہ ہم نے اور آپ نے اپنے دامن کو گناہوں سے اور اپنے دامن کو معاشیتوں سے میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے بھر لیا ہے آئیے وہ حدیث بھی سناتا جاؤں ظالم بادسہ کو اللہ نے ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا وہ حدیث حدیث کا حوالہ یاد رکھئے امام ابودعود ابود کتاب البیو کے اندر اس حدیث کھولاتے ہیں حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صدر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا موڈی کے سرکار دو ہزار چودہ کے بعد آئی لیکن نبی نے چودہ سو سال پہلے بیان فرمایا تھا کیا بیان فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے گریہ کے مسلمانوں اے کتیار کے مسلمانوں جب تم بیئی عینا کرنے لگو گے بیئی عینا یعنی دھنکہ طریقہ کارموار کرنے لگو گے اپنے بیجنیس میں اپنے بیجنیس میں بیمانی کرنے لگو گے بیمانی کرنے لگو گے اور کیا فرمایا تھا اللہ کی نبی نے یہ بیان فرمایا تھا تم دنیا کی کھیتی باری سے راجی ہو جاؤگے یعنی دنیا کے سامان سے دولت سے پروپٹی سے تم راجی ہو جاؤ گے وَتَرَكْتُمُ الْجِحَادَ اور تم جہاد کو چھوڑ دوگے جہاد کو چھوڑ دوگے تو کیا ہوگا سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّن تو اللہ تبارک وطالہ تمہارے وہ پرزلت کو مسلط کر دے گا اور تمہیں بے عزت کر دے گا بے عزت کر دے گا جہاں جاؤ گے لاتکا ہوگے جہاں جاؤ گے جوتوں سے تمہارا سواقت کیا جائے گا جوتوں کا ہار لکھا کر تمہارے گلوں میں تم کو ویلکم کیا جائے گا تمہاری کوئی ویلو نہیں دے گی کوئی عزت نہیں دے گی کب اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسی ایسی یعنی صفت تمہارے اندر آ جائیں گی جب ایسی ایسی خرابیا تمہارے اندر آ جائیں گی پھر اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا سُنُ لو اس حدیث کو لا ينزعوہو اس وقت تک اس وقت تک نہ تم کو عزت نہیں ملے گی کب تلک عزت نہیں ملے گی الیکشن کے ٹائم میں میں نے آپ کے خریب میں ایک جگہ پر یہ مثال بھی میں نے دیا تھا کہ الیکشن کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نیم پلیٹ ہوتے ہیں اس کو لوگوں کے پاس لکا جاتے ہیں ایسا اس کو ووٹ کرنا اس کو ووٹ کرو گے اگر یہ جیت جائے گا تو پھر سلامت سلامت رہو گئے صحیح سالم رہو گے اگر اس کو ووٹ نہیں کرو گے اس کی سرکار آ جائے گی تو پھر تمہاری حجامت من جائے گی یہ گھو جائے گا وہ گھو جائے گا عجیب عجیب طرح کے بات کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں سمجھتے ہیں کہ ہم سرکار بدل دیں گے تو ہماری حالات بدل جائے گی ہم سرکار بدل دیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی ہم سرکار بدل دیں گے تو ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس مل جائے گی یہ سوٹ ہم اور آپ رکھتے ہیں لیکن میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ اے مسلمان جتنا چاہے تم سرکاریں بدل لو جتنا چاہے تم سرکاریں بدل لو سرکاریں آئیں گے سرکاریں جائیں گی لیکن تمہاری حالات نہیں بدلیں گی اے مسلمانوں سرکار بدل کر تم اپنی حالات کو تبدل نہیں کر سکتے ہو سرکار بدل کر تم اپنی حالات کو بدل نہیں سکتے ہو کب تلک حتی ترجعو الہ دینکم جب تک تم دین کی طرف پلٹ کر نہیں آجاؤگے جب تک تم دین کی طرف پھیر کر نہیں آجاؤگے تو میرے پیارے ساتھیوں پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ اپنی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اگر ہم اور آپ اپنی عزت کو عزت کھوئی عزت کو واپس پانا چاہتے ہیں کہ اس کے لئے شرط ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اور آپ کو حتی ترجعو الہ دینکم دین کی طرف پلٹ کر آنا ہوگا دین کی طرف پھیر کر آنا ہوگا اور میرے پیارے ساتھیوں انشاءاللہ اگر بھارت کے مسلمان اگر قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ آئے اگر بھارت کے مسلمان دین کی طرف پلٹ آئے تو انشاءاللہ الکھوئی ہوئی عزت مسلمانوں کو واپس مل جائے گی اس لئے ضروری ہے کہ آپ دین کی طرف پلٹ آئے قرآن اور حدیث کی طرف پلٹ آئے پلٹ آنے کا مسئلہ بھی ہے کہ قرآن آپ کو جیسا جو راستہ دکھائے آپ اس راستے پر چلے حدیث جو راستہ آپ کو دکھائے آپ اس راستے پر چلے انشاءاللہ پھر آپ کو کامیابی مل جائیں گی آپ کو پتہ ہے آئیے اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے ذہر الفساد فی البر و البحر بیما اس کا معنی جانتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے لوگو میں تمہیں نہ تمہارے کرموں کا مجا چکھا رہا ہوں اللہ کہتا ہے کہہ بھارت کے مسلمانوں میں تمہیں تمہارے کرموں کا مجا چکھا رہا ہوں کیوں؟ تاکہ تم دین کی طرف پلٹ کرا جاؤ تاکہ تم دین کی طرف اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کسی اور جگہ پر بیان فرماتا ہے وَمَا أَصْوَابَكُم مِّمْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوْاً اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مسلمانوں جب تمہارے پاس کسی قسم کی تکلیف آئے جب تمہارے پاس کسی قسم کی پریشانی آئے جب تمہارے پاس کسی قسم کی آفتیں آئے تو تم سمجھ لینا کہ یہ تمہارے کرموں کا فل ہے یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے یہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے میرے پیرے ساتھیوں تو اس سے بھی پتا یہ چلتا ہے کہ جب تک ہم اور آپ اپنے دامن کو پاک ساف نہیں کریں گے ہم اپنے دامن سے گناہوں کو نہیں ہٹائیں گے گناہوں کا دھبا کو نہیں دھوئیں گے میرے پیرے ساتھیوں تب تلک ہم اور آپ عزت نہیں پاسکتے ہیں اس لئے بارہا میں آپ سے یہی پیغام اور لاست کے ٹیم میں یہی میسیج دیکھ کر جا رہا ہوں کہ مسلمانوں جو ہوا سو ہوا بند کیجئے چلیے آپ سے گناہ ہو گیا ہو گیا اس کو ہٹائیے آپ نے جو کر لیا سو کر لیا آپ اس کو ہٹائیے لیکن آج سے آپ یہ اہدو اہد کیجئے آج سے آپ یہ وعدہ کیجئے اور یہ اہد کر کے یہ وعدہ کر کے آپ یہاں سے اٹھئے کہ آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا جب تک زندہ رہوں گا اعتراض اعتراض نہیں کروں گا جب تک زندہ رہوں گا اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزاروں گا بولی انشاءاللہ بولی انشاءاللہ یہی ایک راستہ ہے میرے پیارے ساتھ یہی ایک راستہ ہے ابھی بھی وقت ہے آپ گناہوں سے بچ جائیے لیکن شرط لیکن ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچے تو کیسے بچے ہم گناہوں سے بچے تو کیسے بچے اب دیکھئے نا ہمارے کٹیار میں میں بھی تو کٹیار ہی کہوں ہمارے کٹیار میں ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ گوتا ہے ہر رات کہیں نہ کہیں جلسہ گوتا ہے بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہے قرآن و حدیث کی محفلے سجائی جاتی ہے دور دراز سے علماء اکرام آتے ہیں دو دو گھنٹہ تین تین گھنٹہ ڈیڈ ڈیڈ گھنٹہ بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر گلہ فار پار کر چیک کر چلا کر تقریر کرتے ہیں ہمارے آپ پوری رات بیٹھ کر علماءوں کی زبان سے قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے آپ گناہوں سے نہیں بستے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں بستے جتنا جلسہ سنتے ہیں جتنا قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں اتنے ہی ہمارے آپ گناہوں کے قریب جاتے ہیں اتنے ہی ہمارے آپ برائی کے قریب جاتے ہیں میرے پیار ساتھیوں قرآن حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں لیکن ہم اور آپ غناؤں سے نہیں بچ پاتے ہیں